اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بڑھ سیٹ اپ میں بہت زیادہ بردست چیزنگ آتی جا رہی ہیں اچھا بات کریں ہم بٹیر کے کیج تو میں نے یہ سوچا اس وقت یہ جو بٹیر کا کیج ہے کافی زیادہ باعشوں میں گزری ہیں اور اس کی جالی وغیرہ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے تو اس وقت سوچا اس پورے کے پورے سیٹ اپ کو کلر کر دیا جائے ساتھ یا ساتھ یہ بھی سیف رہیں گے کیونکہ ابھی جو ہے میرے اس والے چھت کے اوپر بلی وغیرہ بھی آ رہی ہے یہ نہ ہو یہ اس کو دبا کے جالی توڑ کے اور ان کو نقصان پہنچائیں ایک تو یہ ہوگا کہ ان کی سیفٹی بھی ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ جو سیٹ اپ ہے وہ بہت زیادہ کلین بھی ہو جائے گا اور ساتھ یا ساتھ جو جالی ہے اس کے اندر مضبوطی بھی آ جائے گی ڈیمیج ہونے کے خطرے نہیں ہوں گے تو کلر کونسا کرتا ہوں مارکٹ گیا تھا ویسے تو مجھے کلر کوئی سمجھ نہیں آیا ویسے تو گرینی جالیوں کے اوپر ہوا ہوتا ہے تو میں گرین کلر لے کے آگیا تھا یہ ڈارک گرین کلر ہے تو سوچیں یہ والا کلر اس کے اوپر کر دوں ایک کوٹنگ ہو جائے گی اچھا یہ کہلیں کہ آئل پینٹ ہے تھوڑا تھک ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ یہ کہلیں کہ جالی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی تو اوپن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سے والا کلر بھائی اس طرح کا کلر ہوگا جو کہ یوز کروں گا میں اس کیج کے اوپر اچھا یہ پلاسٹک کا باول ہے یا جو میل بام کا ہے ورپس ایکسرا پڑے ہوتے تو وہ رکھا ہے میں نے تو اس کے اندر شاپر ڈال دوں گا اور شاپر ڈالنے کے بعد کیل کروں گا اس کے اندر کلر ڈال دوں گا تاکہ بعد میں بھی سیو ہو جائے گا گندہ نہیں ہوگا اتنا زیادہ صفائی بھی نہیں کرنی پڑے گی مجھ کو باقی بات میں بھی یوز میں آ جائے گا کسی بھی جگہ میں یوز کروں گا تو گلس بلس پہن لے تو یہ گلس بلس کلر ہاتھ پہ لگ جاتا ہے یہ آئل پینٹ ہے اب بعد میں کافی زیادہ ٹائم اسی چیز میں چلے جاتا ہے کہ ہاتھوں سے اس کا کلر وغی نہیں ہوتا باقی سیوٹی بھی ہے جتنی سیوٹی کے ساتھ کام کریں گے اتنا اچھا ہے رولر کے ساتھ ہی کروں گا رولر بہت اچھا رہتا ہے جالی کے لیے فوم سے اکثر لوگ کرتے ہیں فوم سے اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا رولر سے ہو جاتا آپ دونوں سیٹھ سے رولر سے کریں جلدی ہوتا ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کلر کیج کے اوپر اچھا میں نے یہ سوچا تھا یہ جو گیٹ کے اوپر کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈار آ جائے گا لیکن جو کہہ لیں کہ گیٹ ہے وہ اس کی فومک ٹیپ کا جو کیا کہوں گا اس کا نام مجھے نہیں پتا اب یہ کہتے ہیں کلر بہت زیادہ جس کرنے پر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کلر نہیں آ رہا حالانکہ تار کلر ہے لائٹ کلر شو ہو رہا ہے باقی جالی وغیرہ پہ کر کے میں نے چیک کیا فوجی طور پر کہ کہ آئے لیکن وہ کلر بلکل سیٹ تھا صرف گیٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کر رہا ہے اس کی جس کے اوپر اس کے بعد شاید اس پر فرق پڑ جائے گا تو پہلے ڈرائی ہونے دیں گے اس کو پھر اس کے بعد کریں گے باقی اگر میں کر کے دیکھتا ہوں باقی دوسری جگہوں پر اس پر کیسا رہتا ہے جسے لکڑی بھی لگی ہے جالیب تو بہت زوردست لگا ہے اچھا رولر تو بہت زیادہ دسانی کے ساتھ جلی جلی ہو جاتا ہے کلر اچھا لکڑی پر دیکھیں لکڑی کا کلر بلکل اچھا ہے یہ والا جو کلر ہے میں اس طرح سمجھ رہا تھا کہ یہ والا کلر ہوگا لیکن آپ یہ لگیٹ پر دیکھ لیں بلکل چینج آ رہا ہے اور لکڑی کے بلکل بھی چینج آ رہا ہے تو دوبارہ ڈبل کوڈ کر کے دیکھیں گے اور آئینڈ پر دیکھیں گے یہاں ڈرائی ہونے کے بعد کیا ریزلٹ آتا ہے جتنا زیادہ ساتھ سترہ ہوگا اتنی چیزیں اس میں ایڈ کرتا رہوں گا میں تاکہ ورس وغیرہ بھی خوش رہے ہیں اور دیکھنے والے کو بھی زیادہ اچھا لگے جالب ہے ماشاءاللہ بہت زبردست اور آسانی کے ساتھ ہو رہا تھا آپ کے لئے جالب ہے مجھے مینی میں دس سے پندر میڈ لگے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلیں کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک بار آپ کو پورا آور ویو دکھائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد جگہ بھی زیادہ کلین لگ رہی ہے اور اچھا نظر ان میں بھی آنا اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز غلط ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یار کیونکہ اندر کی سیٹ پر سے جب میں نے کلر کیے تو بٹھیروں میں یہ خاصیت ہوتی بھی وہ چلتے ہیں وہ چلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنے جسم پہ بھی لگا لیا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کب اترتا ہے اللہ خیر کریں تو ملتے ہیں یار نیکس اپ ڈیٹ تک تب تک کے لئے اللہ حافظ